اتنی بڑی فضیلوں کو ملتے ہیں توہ جو ہے براج کیوں اور اب حالات حاضرہ کے عمالے سے ایک جملہ کہتا چلیوں ان لوگوں کی عقل کتنی تخنوں میں ہے جن کو یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ جس ذکر کے خلاف تم بول رہے ہو یہ میرا یا کسی کے گھر کا نہیں یہ خدا کا لڑایا ہوا در اپنے یہ خدا کا قائم کردہ اسٹیٹیوٹ ہے یہ خدا کا لڑایا ہوا در اپنے یہ وہ شجرہ تیبہ ہے جو شجرہ خبیصہ کی پھوکوں سے بجھائے نہیں بجھے گا یہ وہ چیز نہیں ہے جسے آ کر حکومتیں اپنے بس میں کریں اور اسے ختم کر دیں تم جیسے ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے مجھے ببلہ اللامہ طالب جہوری صاحب کا جملہ یاد آرہا ہے خدا اس کا ثواب ان تک پہنچا دے وہ فرماتے تھے ہم تو اس ذکر حسین کو بنو امیہ کے حکومت سے بچا کے لے آئے تم کیا چیز ہو ہم تو اسے یادی 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 جہذا ہمیں نہ گھبرانی کی ضرورت ہے نہ پریشانی کی ضرورت ہے بڑے اجمنان کے ساتھ میں یہ جملہ کے حرام ہوں آپ نہ پریشان ہو نہ گھبرانی کی ضرورت ہے ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا وہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا خدا نے جب جہاں جیسے یہ ذکر کروانا ہے وہ کروا لے گا نہ پہلے کسی کے روکنے سے رکا تھا نہ آج کسی کے روکنے سے رکے گا اور اگر کوئی کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہوں کہ دناغ دانوں پر پابندی لگائی جائے کیوں انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس آزان کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں جہاں آزانوں پر پابندی لگی وہاں دوبارہ اس آزان کو جاری کروایا جائے جب آپ اپنے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں فرقے کی آزان پر پابندی لگائی جائے تو آپ یورپ امریکہ کینیڈا میں کیسے یہ حق رکھتے ہیں کہنے کا کہ ہمیں اپنی آزان دے نہیں دی جائے کس مو سے یہ بات کرتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ آپ کو ہماری آزان میں کوئی تبرہ بازی دکھائی دیتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں جب آپ آزان دینا شروع کرتے ہیں اور اس جملے پہ آتے ہیں کہ اشحد اللہ الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ دوسروں کے خدا پر تبرہ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں کوئی ماغود میں یہ سوائے اللہ کس تک ہے مطلب ہے آپ نے باقی سائے خداوں کی نفی کی یا نہیں کی تو کس بنا میں آپ اس جملے کو دوسروں کے حق میں تو تبرہ نہیں سمجھ رہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کہہ رہے جس طرح پہنچانا چاہ رہا ہوں ایسے پہنچ جائے کوئی لاک کہتا رہے ہم تبرہ نہیں کرتے تبرہ فطرت میں رکھا گیا ہے کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرے گا چاہے لا الہ الا اللہ کہہ کر ہی کرے ایسا ممکن نہیں ہے انسان کہ میں سب کو قبول کرتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کوئی ایسی جگہ آئے کی جانا کہہ گا میں اس چیز کو نہیں قبول کرتا میں اس چیز کو نہیں مانتا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اور میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں توجہ چاہوں گا آج شروع کی تقریب میں ہی اس بات آگئی کیونکہ معاملہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے تو ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی بیان آنا چاہیے میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں اگر آپ کو علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فس میں کہیں تبرہ دکھ رہا ہے تو یہ آپ کو دکھ رہا ہے ہم میں تو اس پورے جملے میں کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہم میں تو صرف اس بات کیا ہے ثابت کیا ہے جملے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میں کہیں نفی کی جاتی ہے اور ایک میں کچھ ثابت کیا جاتا ہے ہم نے تو فقط ثابت کیا ہم نے کہا ہے علی اللہ کے ولی ہیں رسول کے وسیع ہیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں ہم نے یہ نہیں کہا علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہم نے کسی کی نفی نہیں کی ہے یہ آپ کو لگ رہی ہے اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم علی کے فضائل کا اصداد کرتے ہیں آپ کو یہ بھی تبرنا لگنے لگتا ہم نے تو کچھ نہیں کیا پوری ازان میں کوئی ایک جملہ ایسا لکھائی ہے جس میں ہم نے خدا نفاستہ کسی کی ذات پر کوئی اٹیک کیا ہم کیوں کریں کسی بھی ذات پر ہمیں فرصت ہی نہیں ہے علی کے فضائل کم ہیں علی کی فضلت بیان کرنے سے فرصت کہاں ہے اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں علی کی فضلت کا اطرار اور اس بات ہوگا وہاں کسی کی نفی ہوگی تو یہ آپ کا قصور ہے ہمارا قصور نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے خدا کا شکر ہے خدا کا فضل ہے ہم نے کبھی کسی کو چڑھانے کے لیے یہ آزان نہیں دی ہے ہمیں ضرورت کیا ہے ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں اور صاف لفظوں میں کر رہے ہیں پاکستان کیا پوری دنیا میں ہماری پہچان علی و علی اللہ ہم ایک ایچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آ جا کر آپ کو یاد آ رہا ہے اتنے سال جو گزر گئے اس میں آپ کو یہ یاد نہیں آیا آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہونے دارا ہے اگر آج آپ کو یہ یاد آ گیا ہے تو ہم سے بھی سن لیجئے جس طرح آپ پچھلی دہائیوں صدیوں میں اپنی جان دے کر بھی ہم نے اس کلمے کی رکھوالی کی ہے آج بھی جان جائے گی تو جائے گی لیکن اس کلمے سے ایک ایچ بیچھے نہیں ہٹیں گے بابا زبولنگ نعرہ اے ولایت نعرہ اے ولایت نعرہ اے ولایت زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا